10 phrases for shopping شاپنگ کے حوالے سے جتنے بھی جس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں وہ سب آپ کو اس میں ملیں گے اہلا طریقہ ہے اگر آپ نے کسی سے سوال کرنا ہے کسی سے معلومات حاصل کرنی ہے کسی دکان پہ آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آپ کے پاس یہ ہے مثال کے طور پر کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ نام لگائیں تو آپ کیا کریں گے do you have کے بعد اس کا نام لگا دیں گے جو چیز آپ کو چاہیے مثال کے طور پر سب سے پہلا جملہ ہے do you have sport shoes کیا آپ کے پاس sport کے shoes ہیں مثال کے طور پر جیسے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں do you have a coat کیا آپ کے پاس coat ہے do you have a shirt کیا آپ کے پاس shirt ہے تو اس میں آ لگتا ہے کیونکہ آپ ایک سے زیادہ چیزیں استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ بہت سارے printers ہیں do you have printers کیا آپ کے پاس printers ہیں اگر میں آپ کو آپ یہ کہوں کہ ایک printer ہے کیا آپ کے پاس ایک printer ہے تو کیا آپ پوچھوں گا do you have a printer okay so یہ چیز کا خیال لگنا ہے have کے بعد آج ابھی لگائیں گے جب ایک چیز کا استعمال کریں گے next ہے do you have english grammar book do you have english grammar book اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں do you have a book کیا آپ کے پاس book ہے اگر particular book ہے تو آپ اس کا نام لیں do you have english grammar book here can I find اگر آپ کو یہ چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کہاں ملے گی یہ چیز تو آپ کیسے پوچھیں گے آپ کسی مال میں ہیں اور بہت بڑا مال ہے اور آپ کو نہیں پتا کہاں جانا ہے اور کہاں کس قسم کی شاپس ہیں تو آپ یہ سوال کریں گے where can I find لیکن اس کے بعد آپ نے وہ چیز لگانی ہے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے یا جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں جیسے میں کوٹ خریدنا چاہتا ہوں تو میں پوچھوں گا where can I find a coat where can I find a coat مجھے کوٹ کہاں ملے گا یا مجھے کہاں کوٹ مل سکتا ہے دیکھیں where can I find سلوار کمیز مجھے سلوار کمیز کہاں ملے گی یا مجھے سلوار کمیز کہاں مل سکتی ہے نیکسٹ ہے آپ لکی ون میں ہیں اور وہاں آپ کو کافی پینے کا دل کر رہا ہے تو آپ کیا بولیں گے کسی سے پوچھنے کے لیے where can I find a coffee where can I find a coffee مجھے کافی کہاں ملے گی یا where can I find a cafe کہ مجھے کیفے کہاں ملے گا جہاں میں کچھ پی سکوں سو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے آپ استعمال کریں کہ آپ کسی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ چیز کہاں ملے گی تیسرا طریقہ بہت زیادہ عام ہے اور بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں انکلوڈنگ میں بھی میں اکثر صرف چیزیں دیکھنے جاتا ہوں خریدنے نہیں جاتا تو میں کیسے بولوں گا I'm just browsing I'm just browsing کیونکہ میں نہیں چاہتا you don't want to buy anything I don't want to buy anything so you are just looking around بس آپ ادھر ادھر گوم رہے ہو اور کوئی چیز خریدنا نہیں چاہتے بس دیکھ رہے ہو تو کوئی آپ سے پوچھے آپ کیا بتاؤگے کہ آپ کیا کر رہے ہو I'm just browsing I don't need to buy anything I'm just browsing کہ آپ صرف اور صرف دیکھنے آئے ہو خریدنے نہیں آئے تو اس کے لئے کہتے ہیں I'm just browsing چوتہ طریقہ بہت ہی زبردار ہے I am looking for I'm looking for یہ کب استعمال ہوتا ہے جب آپ کوئی پاٹیکلر چیز جھونڈ رہے ہو جیسے مثال کے طور پر آپ کسی شاپ پر جاتے ہیں اور وہاں کا پرنٹ شرٹ بھی ہے اور سب کچھ ہے لیکن آپ کیا بھولو گے I'm looking for ٹی شٹ I'm looking for ٹی شٹ میں ٹی شٹ ڈھونڈ رہا ہوں آگے آپ رنگ بھی لگا سکتے ہیں بلیک ٹی شٹ I'm looking for بلیک ٹی شٹ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے نیکسٹ ہے I'm looking for اکھا فی میں ڈھونڈ رہا ہوں کیفے کیونکہ مجھے طلب ہو رہی ہے کافی کی so I'm looking for a cafe so I'm looking for ٹی شٹ I'm looking for a cafe تو آپ کوئی بھی استعمال کریں اس طرح لیکن آپ نے فور کے بعد وہ جگہ یا وہ چیز لگانی جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں سیئے نیکسٹ دیکھیں بہت عام ہے کوئی چیز آپ کو پسند آتی ہے اور آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ یہ کتنے کی ہے How much is this How much is this اگر آپ نے یہ نہیں کہنا تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں How much does it cost How much does it cost تو آپ نے جب بھی کسی سے پیسے پوچھنے کسی بھی چیز کے تو آپ اس میں یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں سکس بہتی مشہور ہے اور میں اس کو سمجھانا چاہوں گا آپ کو Is this on sale یہ جملہ کب استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی سے پوچھنا چاہ رہے ہوں کیا یہ sale پر ہے Is this on sale کیا اس کی sale لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر جیسے رمضان آتے ہیں عید آنے سے پہلے رمضانوں سے پہلے باتا میں 50% off ہو جاتا ہے تو This is called Is this on sale یہ کہلاتا ہے Is this on sale لیکن اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے Let's see It's a good idea To buy things on sale اچھا ارادہ ہے چیزیں جب خریدے جب سیل لگی ہو چیزیں جب خریدے جب سیل لگی یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے جب سیل لگے جب چیزیں خریدو تو سستی ملتی ہے تو Is this on sale کیا یہ کیا اس کی قیمت آدھی ہوئی بھی ہے یا یہ سیل پر ہے اور اس کو آپ on sale کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں on sale سے مراد ہوتا ہے کہ اس کی آدھی قیمت پر مل رہا ہو یا 20% 30% 50% off پر مل رہا ہو تو جب بھی آپ on sale کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں 7 بہت ہی زبردست ہے Can I try it on Can I try it on یہ کیا ہوتا ہے بسیکلی جب آپ کوئی کپڑے اپڑے دیکھتے ہیں یا جوتے بوتے دیکھتے ہیں تو اسے چیک کرتے ہیں پہننے کے لیے تو جب آپ استعمال کرتے ہیں Can I try it on کیا میں اسے پہن سکتا ہوں کیا میں اس کا size چیک کر سکتا ہوں پہن کر تو جب بھی آپ کسی کا size چیک کرنا چاہ رہے ہوں کہ وہ آپ کو پورا آتا ہے یا نہیں آتا کپڑے ہو جوتے ہو cap ہو whatever is it آپ اجازت لیں گے سامنے والے سے Can I try it on کیا میں یہ پہن کر چیک کر سکتا ہوں تو بہت اچھا جملہ ہے اور it بہت ہی زبردست ہے I'll take it I'll take it I'll take it سے مراد ہوتا ہے it means I'm going to buy it کہ میں اسے خریدنے والا ہوں تو میں اسے خرید رہا ہوں یا میں خریدنے لگا ہوں so I'll take it یعنی یقین and 100% شوروٹی ہوتی ہے آپ کے پاس پیسے بھی ہے اور آپ کو پسند بھی آگئی اور آپ پیسے دے رہے ہو تو I'll take it کہ میں اسے لوں گا آپ اسے پیک کر دیں means okay do you take credit cards do you take credit cards do you take credit cards کب کہتے ہیں جب آپ کے پاسے نہ ہو you don't have money so you can say do you take credit cards and you have to if you want to pay by card so you can say like this do you have do you take credit card so یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ credit card استعمال کرتے ہیں تو آپ پہلے پوچھ لیں چیز لینے سے پہلے یا استعمال کرنے سے پہلے یا مثال کے طور پر پیٹرول پم میں پیٹرول ڈالواتے ہیں اس سے پہلے اسے پوچھ لیں do you take credit card it means کہ آپ کے پاس credit card چلتا ہے یا آپ credit card کا استعمال کرتے ہیں یا آپ accept کرتے ہیں payment credit card سے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے شاپنگ کرتے ہوئے پہلے پوچھ لیا جائے یہ یہ نہ ہو کہ آپ چیز خرید کے استعمال کر کے اس کے بعد پوچھ رہے ہیں صحیح ہے last تو بہت آسان ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے I like to return this I like to return this اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں یا تبدیل کرانے کے لئے I like to exchange this I like to exchange this میں یہ واپس کرنا چاہتا ہوں I like to return this میں یہ واپس کرنا چاہتا ہوں I like to exchange this میں اسے تبدیل کروانا چاہتا ہوں انہیں دیکھ کر دوسری چیز لینا چاہتا ہوں صحیح ہے سو یہ بہت اچھا طریقہ تھا آج کے سمق بہت ہی زبردست تھا اگر آپ ان جملوں کو استعمال کریں اپنی speaking میں تو بہت ہی wonderful ہوگا بہت ہی زبردست ہوگا اگر آپ اپنی speaking کو بہتر بنانا چاہتے تو میں کہتا ہوں کہ ان جملوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جانے سے پہلے ایک request ہے کہ میرے چینل کو subscribe ضرور کریں اور اس ویڈیو کو like کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں السلام علیکم